سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عظیم و شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائف وظیفہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسا کامیاب وظیفہ ایک ایسا کامیاب عمل جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے گی بے حد خاص ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لئے بے حد مجرب عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے کہ اس عمل کو شروع کریں اس عمل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے کس طریقے سے آپ کو فائدہ ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے جو حضرات ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو سب سے پہلے تو چینل کو کریں سبسکرائب اور برابر میں آرہے گھنٹی بالے بٹن کو بھی لازمیں دبا دیں کیونکہ اس طریقے کی کوئی بھی پاورفل ویڈیو آپ کی خدمت میں آئے تو اس کا لیٹسٹ نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کا کوئی بھی سامان کھو گیا ہے چوری ہو گیا ہے یا کہیں گر گیا ہے کوئی لے کر چلا گیا ہے اور آپ کو اس سامان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اگر آپ پریشان ہیں آپ کا وہ قیمتی سامان تھا آپ اس کے بینا نہیں رہ سکتے آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں آپ نے پولیس میں کمپلینٹ لکھائی یا بغیرہ بغیرہ جگہوں پر خوجنے کی اس کی کوشش کی لیکن آپ کو وہ سامان حاصل نہیں ہوا اور آپ کو صرف اور صرف نراشہ اور پریشانی ہی ہاتھ لگی تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا کامیاب عمل ایک ایسا کامیاب وظیفہ جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کا جو کھویا ہوا سامان ہے وہ بے حد آسانی سے آپ تک پہنچ جائے گا اور بہت جلد آپ کو وہ مل جائے گا تو بہت ہی آسان نہائیتی یہ مجرب وظیفہ ہے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ کو پورا ویڈیو کو سماعت کرنا ہے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو اسکپ کرو گے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سٹیپ چھوٹ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا اور آپ کو فائدہ نہیں ہوگا پانچ یا دس منٹ کی یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے انشاءاللہ توارک بطالہ آپ کو فائدہ ہوگا تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے تو جس حضرات کا سب سے پہلے تو جو بھی اس کو کرے گا اس عمل کو اس کا مقصد جائز ہونا چاہیے سامان واسطہ میں ان ریالٹی ان ریال لائف میں یعنی کہ ریال ایویڈینس اگر ہوا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی گھٹنا ریال میں ہی ہوئی ہے تب جا کر اس عمل کو کریں برنہ اس عمل کو نہ کریں دیکھیں اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں پھر اس عمل کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ بتائیں گے اس عمل کو کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو ایک کورا کاغذ لے لینا ہے اس شکل میں چوکور ایک کورا کاغذ لے لیجئے گا اور اس کے بعد آپ ایک کوئی پین کالا پین یا مارکر اور ہو سکے تو زافران جیسے جیسی بھی چیز آپ کو محصر ہو سکے لے لیجئے لیکن جو کاغذ ہیں وہ کورا ہونا چاہیے لائننگ کا کاغذ نہیں ہونا چاہیے گندہ کاغذ نہیں ہونا چاہیے آپ کا ودن بھی پاک صاف ہونا چاہیے آپ کا لباس بھی پاک صاف ہونا چاہیے جس جگہ پر بیٹھ کر کے اس عمل کو کریں گے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے آپ کے آس پاس کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونا چاہیے اکیلے میں اس عمل کو کریں کیونکہ اکیلے میں جب آپ اس عمل کو کریں گے تب آپ کو روحانی قوتوں کی مدد حاصل ہوگی اور جب کسی کے سامنے بیٹھ کر کے اس عمل کو کریں گے تب آپ کو ڈسٹرب ہوگا اور ڈسٹرب ہونے کی حالت میں آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گلت کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے تب یہ عمل آپ کو فائدہ نہیں کر سکتا تو بالخصوص نہائیتی آسان ہے تو سمجھنا ہے آپ کو بس اور کچھ نہیں کرنا دیکھیں جس حضرات کا کوئی بھی سامان اگر کھو گیا ہے تو اس کو کرنا کیا ہے کہیں پریشان ہونے کی جانے کی ضرورت نہیں صرف ایک دن اس عمل کو کرنا انشاءاللہ توارک بطالہ کامیابی مل جائے ایک کورا کاغس لے لیجی اس شکل میں جیسے کی آپ کی سکرین پر یہ بن کر آ رہا ہے یہ عبارت جو لکھ کر آ رہی ہے اس عبارت کو آپ کو لکھنا ہے دھیان سے دیکھ لیجیے یہ عبارت جو لکھ کر آ رہی ہے جیسے کی میں نے یہاں پر آپ کو شو کر رکھا ہے اس طریقے سے سب سے پہلے تو کورے کاغس لے لنے کے بعد یہ دیکھئے اس کونے پر اس کونے پر اس کونے پر اور اس کونے پر اس کے چار کونے ہیں یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے کسی بھی کونے سے آپ کو شروع کر لینا ہے اور یہ جو عبارت عربی میں لکھی گئی ہے اس عبارت کو عربی میں ہی لکھنا ہے ایسا نہیں کسی اور لینگیوج یا ہندی میں اس عبارت کو لکھ دیا یا انگلیش میں لکھ دیا تو یہ بلکل ہی impossible جیز ہے اس کو نہیں لکھنا ہے یہ ٹاسک ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کو دھیان بس یہی رکھنا ہے کہ جس لینگیوج میں یہ لکھا گیا ہے اسی لینگیوج میں آپ کو بھی لکھنا ہے تو دیکھیں کرنا کیا ہے آپ کو سب سے پہلے یہ کونہ اگر ہم لیتے ہیں تو آپ کو یہاں لکھنا ہے الحق کو آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے میں یہاں بھی شو کر دے رہا ہوں الحق کو اور یہاں بھی آپ کو لکھنا ہے الحق کو اس طریقے سے لکھ دیں گے پھر اس کونے پر آ جائیں گے یہاں بھی آپ کو کیا لکھنا ہے الحق کو اور یہاں بھی آپ کو لکھ دینا ہے الحق کو یہ چاروں کونوں پر الحق کو ایک سائٹ سے لکھنا شروع کر دیجئے اگر آپ یہ کونے پر لکھ رہے ہیں ویرس پہ ویرس پہ ویرس پہ اس طریقے سے چاروں کونوں پر الحق کو لکھ دیں گے اور اس کے بعد یہ جو بیچ والا جو سیکشن ہے یہ جو بیچ والا کاغذ کا ایریا بچا ہوا ہے اس والے جگہ میں یہ جو ہم نے راؤنڈ کرا ہوا ہے یہ جو باکس بنایا ہوا ہے آپ کو باکس بنانا نہیں یہ تو صرف ہم آپ کو اگزامپل بتا رہے ہیں کس جگہ پر آپ کو عبارت لکھنی ہے عبارت لکھنے کے لئے آپ کو کرنا ہیا اس عبارت کو آپ ہندی میں لکھ سکتے ہیں یہ جو اندر ہے تو یہاں پر دیکھیں کیا چیز لکھا گیا ہے اپنے سامان کا نام لکھنا ہے جو آپ کا سامان کھویا ہے جیسے کہ مان لیتے ہیں آپ کا زیبر چوری ہو گیا تو یہاں لکھنگے زیبر چوری ہو گیا ہے جون صاحبی زیبر چوری ہو گیا ہے اگر آپ کو کوئی فون چوری ہو گیا تو آپ یہاں لکھیں گے میرا فون چوری ہو گیا ہے اور یہ والا فون چوری ہو گیا مطلب اپنے سامان کا نام لکھنا ہے جو بھی جس کا بھی سامان چوری ہوا ہے وہ اس عبارت کو جو بھی ہے وہ یہاں پر لکھے گی تو یہ بات دھیانت نہیں ہے کہاں پر آپ کو لکھنا ہے جب اتنا کام آپ مکمل کر لیں گے اتنا کام مکمل کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا اس کاغذ کو فولڈ نہیں کرنا ہے بس اتنا کام کر کے آپ اپنے پاس اس کاغذ کو رکھ لیجئے اب اس کاغذ پر یہ جو عبارت لکھی ہے یہ کس وقت لکھنا ہے یہ چیز سمجھ لیجئے اس کام کو آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی کریں گے عشاء کی نماز جب آپ مکمل کر لیں گے رات جو آٹھ بجے عشاء کی نو بجے تک جو عشاء کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد ہی آپ کو اس عمل کو کرنا ہے اس سے پہلے اس عمل کو نہیں کرنا ہے تو دیکھیں جیسے عشاء کی نماز مکمل ہو آپ پانچ منٹ میں یہ کام کر سکتے ہیں یہ کر لیجئے اور کورا کا گز لے کر اور اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے پاس رکھئے اور سو جائیے تکیہ کی نیچے رکھ لیجئے یا کہیں سائیڈ میں رکھ دیجئے وید بھی نہ ہو ایسی جگہ رکھ دیں اب آپ دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے یا دو بجے رات میں کسی بھی وقت اٹھئے اور کسی کو اس چیز کا آگاہ نہیں کرنا ہے تنہائی میں اس کو عمل کو کرنا ہے اس کو لے کر کے آپ کھلے آسمان کے نیچے چلے جائیں اپنی چھت پر چلے جائیے اپنے آنگن میں چلے جائیے جیسی جگہ ہو جہاں سے آپ کا آسمان کھلا دکھائی دیتا ہو تو کھلے آسمان کے نیچے آسمان کی طرف کو آپ کو مو کرنا ہے اور اس عبارت کو اس طریقے سے اوپر کی طرف دکھائیے اس طریقے سے اس عبارت کو اوپر کی طرف دکھائیے اور کم سے کم دس مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یہ جو عبارت آپ نے لکھی ہے چاروں کونوں پر دس مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے الحقو 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 اس طریقے سے صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے تو دھیان یہ رکھنا ہے صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے کم نہیں ہونا چاہیے ایک زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو جب آپ دس مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد اس عبارت کو لے کر کے اپنے ساتھ نیچے آ جانا ہے جس جگہ پر آپ سونے جا رہے ہیں اس عبارت کو لے کر کے اپنے ساتھ نیچے آ جانا ہے جب آپ نیچے آ جائیں گے اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے تخیہ کے نیچے رکھ لیجیے اور بے حد ایک چیز آپ کو لازمی یاد رکھنا ہے کہ جس بستر میں آپ اس کو رکھیں گے تخیہ کے نیچے وہ بے حد لازمی پاک ہونا چاہیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے لئے کنڈیشن ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پاک صاحب ہر چیز کا ہونا بے حد ضروری ہے تو دیکھیں اس کو بہت بہت لمبے سمیں تک نہیں کرنا ہے اس کو صرف ایک ہی بار کرنا ہے اور ایک دن میں ہی انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کو ریزلٹ آ جائے گا صبح تک آپ کا جو بھی سامان ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے گا اور کہیں کوئی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ بتانے آئے گا کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی نہ کوئی سورس ضرور ہی ملے گا آپ کا سامان کہاں ہے کیسے ملے گا کوئی نہ کوئی سورس آپ کے لئے ضرور کریڈ ہوگا تو اس بات کو دھیان رکھنا ہے اگر کسی حالت میں ایک دن میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تب آپ کو ایسے حالت میں دوسرے دن اس طریقے کو اس عمل کو کرنا ہے تیسرے دن کرنا ہے تین دن سے زیادہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تبارک بطالہ تین دن کے اندر آپ کا کھویا ہوا سامان آپ تک واپس آ جائے گا اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بہت ہی نہائیتی آسان ہے اور جب آپ کا کام مکمل ہو جائے جب آپ کا مقصد مکمل ہو جائے تب آپ کو کرنا کیا ہے اس کاغذ کو فولڈ کر کے کسی دریا میں بہا دینا ہے کیونکہ چلتے ہوئے پاک پانی میں اس کاغذ کو عبارت کو بہا دینا ہے نہیں آپ اپنے گھر میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں کسی جگہ پر آپ رکھ دیجئے آرام سے تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھانے کی ہم نے کوشش کری امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں اس عمل کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر ابھی بھی کسی کو کوئی پریشانی ہے عمل نہیں لکھ پا رہے ہیں تو ہم راکتہ کر سکتے ہیں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا سبال کمنٹ میں چھوڑ سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ ہے بہت ہی نہائیتی مجرب عمل ہے تو اس کو آپ ضرور کریں اگر آپ کا سامان کھو گیا ہے اگر کسی شخص اور کا کہیں آس پڑوس میں محلے میں یا گھر میں یا کہیں نہ کہیں شہر میں کسی کا سامان کھو گیا ہے تو اس تک بھی یہ جانکاری ضرور مستحق کریں یعنی کہ اس تک اس جانکاری کو ضرور پہنچائیں چاہے مو کے ذریعے بتا دیں اس کو چاہے فون کے ذریعے یا کسی شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے ووٹس اپ کے ذریعے آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور پہنچائیں اور نہیں مناسب ہو سکتا ہے تو اس کو مو کے ذریعے بتائیں کیونکہ نیک چیز ہے اور ایسا کرنے سے کسی کا اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک بطالہ اس کے بدلے میں آپ کو عرج دے گا تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے تھے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں برابر میں آ رہے گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیم و شان ملک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اللہ حافظ